رب من قریب ان دعو یجیب کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے لیکن 10% دل بہت گھبراتا تھا پریشان تھا کہ کیا مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہیں یہ میری غلطی نہ ہو تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں اپنی سہلی کے ساتھ رہتی تھی جب میں نے پڑھائی سٹارٹ کی ہے سٹارٹنگ کے دیز میں میں ان کے ساتھ رہتی تھی اور انہی کے گھر میں میں نے پڑھائی بھی کی لیکن اب جو تاریخ میں آپ کو بتاؤں گی 9 جنوری 2012 اس تاریخ پہ میں ایک الگ جگہ پہ رہتی تھی جس کا جو ایک الگ علاقے میں تھا جگہ پہ تھا تو وہاں پہ میں اکیلی اس کمرے میں رہتی تھی اپنی سہلی سے الگ تو اب کیا ہوا کہ جس فلات پہ میں رہتی تھی اس میں پانچ مرلوں کا وہ پانچ فلورز کا جسے ہم کہتے ہیں فلات تھا پانچوے فلور پہ top فلور پہ میں تھی آسپروس میں تھے بہت سارے لیکن مدلہ پانچوے فلور پہ میرا کمرہ تھا ماشاءاللہ تو فورتھ جو چوتھا فلور تھا وہاں پہ ایک فیملی رہتی تھی جو کی مصر سے آئے تھے جسے آپ انگریزی میں ایجپٹ کہتے ہیں شوہر بیوی اور ان کے ایک چھوٹی سی بچی تھی کچھ مہینوں کی بچی تھی وہ تو وہ مصر سے آئے ہوئے تھے اور دس تارک دس جنوری دو ہزار بارہ کو وہ واپس جا رہے تھے مصر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو میں نے کبھی ان سے پرسنلی کبھی بات نہیں کی تھی صرف سنا میں نے اونر سے کہ وہ مصر سے جو فیملی تھی وہ واپس جا رہی ہیں کل سبا فجر سے پہلے پہلے وہ یہاں سے نکل جائیں گے ائرپورٹ کے لئے تو مجھے لگا شاید مجھے انہیں اللہ حافظ بائے ٹاتا سلام جو ہم کرتے ہیں مجھے کرنا چاہیے کیونکہ دوسرے ملک کے لوگ ہیں واپس اپنے وطن جا رہے ہیں نہ جانے کبھی ملاقات ہوگی کی نہیں تو میں ان کے فلیٹ پہ گئی خاص طور پہ ان کی بیوی کو ملنے کے لئے تو جو بھائی صاحب تھے وہاں پہ ان کا نام تھا حسن تو ماشاءاللہ ان سے ملاقات وغیرہ کی تو اب میں نکلنے والی ہی تھی ان کے ہی فلیٹ سے واپس اپنے فلیٹ کی طرف جو حسن بھائی صاحب تھے انہوں نے مجھے روکا پیچھے سے مجھے آواز دی کہ اسکیوز می میں آپ سے کوئی سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو احتراز نہ ہو تو تو میں نے ان سے کہا جی کوئی بات نہیں آپ پوچھئے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن دل کو احساس تھا کہ یہ مجھ سے کچھ اسلام کے ریلیٹیڈ ہی بات کریں گے تو اب ماشاءاللہ کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا مسلمان ہیں کیونکہ جو آپ کی ڈریسنگ میں نے دیکھی ہے آپ سر تو کور کرتی ہیں لیکن آپ ویسٹرن ڈریسز بہنتی ہیں تو آپ واقعی مسلمان ہیں سج میں یا پھر کوشش کر رہی ہیں اسلام کے فولڈ میں آنے کی تو میں نے ان سے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں میں صرف پڑھائی کر رہی ہوں اسلام کے بارے میں تو ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو اسی لیے میں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا تو انہوں نے مجھے بولا کیا ارادہ ہے کہ آپ اسلام کب قبول کریں گے میں نے بولا میں اس وقت ایم بی اے کر رہی ہوں ایک بار ایم بی اے ختم ہو جائے تو انشاءاللہ میں اسلام قبول کرلوں گی تو بولا پھر آپ کے ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی کہ آپ کے ماں باپ نے اتنا کیا ہے آپ کے لئے تو آپ بھی ان کے لئے کچھ کمائیں انہی بھی کچھ کما کر دیں ان کے لئے کچھ کریں آپ میں چھپ ہو گئی انہوں نے بولا پھر کل کو ماں باپ پریشر کریں گے شادی کیلئے کسی سے ان کی پسند کا لڑکا یا آپ کی ہی پسند کا ہو تو کل انہی کے مذہب میں آپ کو شادی بھی کرنی پڑے گی کیونکہ کی سوشل پریشر ایموشنل جو پریشر ہوتا ہے پیرنس اور بچوں کے بیچ میں وہ زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے تو انہوں نے بولا پھر آپ کو شادی بھی وہی کرنی پڑے گی تمہیں بلکل ہی چپ ہو گئی میرے پاس پھر جواب ہی نہیں تھا انہیں دینے کے لئے تو انہوں نے بولا آپ نے شیطان کے بارے میں پڑھا ہے میں نے کہا جی نہیں بولا آپ جانتی ہیں شیطان کھلا دشمن ہے ہم ایمان والوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے قدم آپ خدا کی طرف بڑھائیں گی وہ اتنی ہی تیزی سے آپ کو روکنے کے لئے آئے گا میں بہت حیران بہت پریشان کہ یہ کیا بول رہے ہیں بھائی میں نے سنا تو ہے کہ شیطان ہے جو بہت کوشش کرتا ہے کہ بھٹکا سکے لیکن ایسا کچھ واقعی ہو سکتا ہے میرے ساتھ تو انہوں نے بولا ہو سکتا ہے یہ شیطان کے وسوسے ہوں آپ کے دماغ میں جو ڈال رہا ہے کہ آپ آج نہیں کل کریں کل نہیں پرسوں کریں پرسوں نہیں ایک مہینے بعد کریں تو ہو سکتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہو آپ کے لئے میں چک میں نے کچھ خاص انہیں جواب نہیں دیا کیونکہ جواب میرے پاس تھا نہیں کیونکہ یہ ہو سکتا تھا یہ ہو سکتا تھا پراببلی تھا بھی شاید یہ ہی تو انہوں نے مجھے کہا کیا آپ اب اسی وقت خبول کرنا چاہیں گی اسلام کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہیں گی نہ جانے کہاں سے وہ حمد آئی اللہ کی رحمت سے میں نے انہیں کہہ دیا جی ہاں مجھے اسلام خبول کرنا ہے اور اب ہی کرنا ہے تو انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جسے ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد عبدوہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھایا اور انگریزی کا جو ٹرانسلیشن جو اس کا معنی تھا وہ بھی مجھے سمجھایا اس کے بعد مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے کہ میری پوری باڈی کھاپنا شروع ہو گئی ہے آپ جیسے ہم بہت کمزور جب ہو جاتے ہیں آپ نے بڑوں کا ہاتھ دیکھا ہے بڑوں کا ہاتھ جس طرح کھاپتا ہے وہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے کچھ اسی طرح میں سر سے پاؤں تک کھاپ رہی تھی ایک ایک رونگٹا جو آپ کے بدل پر بال ہوتے ہیں جسے رونگٹے کہتے ہیں ہم رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میری چھوٹے چھوٹے بال جو ہمارے ہاتھوں پر پیڑوں پر ہوتے ہیں وہ بال میری کھڑے ہو گئے تھے اتنی شیورنگ اتنا کھاپ رہی تھی میں ڈر نہیں تھا کچھ غلط نہیں کیا تھا میں نے نہ جانے کیا بدلاغ آ رہا تھا میرے اندر لیکن اتنے برے طرح سے کھاپ رہی تھی کہ اپنے پیڑوں پر میں کھڑی نہیں ہو سکی اس کے بعد میں گر گئی ایک دم سے بیٹ ہی مطلب میں تو جو حسن بھائی صاحب کی جو بیوی تھی وہ بھاگ کر آئیں انہوں نے مجھے گلے لگایا گلے لگا کر انہوں نے مجھے بہت زیادہ مبارک بات دی کہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ 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 جنت کا راستہ آپ کے لئے انشاءاللہ کھلے گا اور آپ نے اسلام قبول کیا ہے ماشاءاللہ آپ نے ایک خدا کو پہچانا ہے آپ کو بہت بہت مبارک میں اتنی خوش تھی بہت ماشاءاللہ خوش تھی لیکن کعب کیوں رہی تھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میں کعب کیوں رہی تھی اور اس کے بعد میں اپنے روح میں چلی گئی واپس تو پھر لگا کی نہیں ہے اب میں ایک مسلمان ہوں پاک صاف تو جیسا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو انسان اسلام قبول کرتا ہے جو انسان دین کو قبول کرتا ہے صحیح دین کو سچے دین کو قبول کرتا ہے انشاءاللہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ پیدا جب ہوتا ہے بلکل پاک صاف ویسا بہت خوش تھی بہت خوش تھی کہ میں نے جو آج تک غلطیاں کی ہیں سب ماف ماشاءاللہ سب ماف آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ نے جو بھی غلطی کی ہے سب آپ کو ماف ماشاءاللہ کیسا محسوس ہوگا تو مجھے اس وقت بھی بہت مسکرہت اور بہت حسی آ رہی ہے بہت پیار آ رہا ہے اپنے رب پہ کہ ماشاءاللہ کہاں میں ایک چوبیس پچیس سال کی جوان لڑکی گناہگار لڑکی کہاں میں ایک نیا مسلمان بلکل مجھے نیا بچے جیسا بنا دیا اس اللہ تعالیٰ اللہ نے اس رب نے اس ذات نے بہت خوشی بہت خوشی اس کے بعد میں نے نماز عدا کی جو کہ مجھے پوری نہیں آتی تھی آدھی ادھوری جیسی بھی آتی تھی میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آخر کار اپنا بندہ میک بندہ اپنا جاننے والا مجھے بنا لیا ہے ماشاءاللہ تو اس کے بعد اسلام تو میں نے قبول کیا ماشاءاللہ لیکن اس کے بعد جو میری زندگی میں بدلاب آئے سختیاں جو میرے اندر آئیں یا میری زندگی میں جو سختیاں آئیں اور خدا نے کس طرح سے میری مدد کی میری فیملی جو میرے ماں باپ بھائی بہن میرے اپنے رشتدار اور بچپن کے دوست ہیں وہ میرے ساتھ ہیں یا مجھ سے دور ہیں بہت ساری ایسی کڑیاں ہیں جو آپ سب کو بتانی ہیں تو ایسا کوئی شخص ہو جو آپ کے آس پاس ہو جو اسلام پسند کرتا ہو جو اسلام جانتا ہو سمجھتا ہو لیکن دنیا کے در سے رشتداروں کے در سے کسی کے در سے قبول کرنے میں ہچ کچا رہا ہو تو میری کہانی آپ وہاں تک بہت سکون بھرا راستہ ہے سختیاں بھی آتی ہیں تو ماشاءاللہ اتنی سکون کے ساتھ آتی ہے کہ سختیاں بھی سختیاں نہیں لگتی یہ میں نے آزمایا ہے یہ میری زندگی نے اب تک جو ایکسپیڈنس کیا ہے جو میں نے جانا ہے میں نے یہی جانا ہے کہ اگر مشکلات بھی آئی ہیں ماشاءاللہ تو بہت سکون رہا ہے زندگی میں کیونکہ میرا یقین صرف اس اللہ پہ تھا جو ایک ذات ہے پاس پاس کے لوگوں کے ساتھ کہ کسی ایسے انسان کے پاس بہت جائے جو انسان ایسی سیچویشن میں ہو جو بہت کنفیوزڈ ہو جو جدو جہد میں ہو کہ اسلام کو بھول کروں کی نہ کروں تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بحر کو دینی اسلام پر ہمیں اسے قائم رکھے اور اس کے اور ہم سبھی کے گناہوں کو ماب فرمائے اور ہمیں پانچے وقت مائے فٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رہ رکھتے ہیں تو پلیچ کمنٹ کر کے جو بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبترائب نہیں کیا تو پلیچ سبترائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹ ٹکزیں آپ تک پہنچتے رہے تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دعاو کی گجارس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو